بسم اللہ الرحمن الرحیم امت مسلمہ کی دعوتی علمی فکری اور تحذیبی تاریخ کہ ہم تحذیبی عروج کی سٹڈیز کر رہے تھے اور اب اس کا یہ آخری لیکچرز ہیں جو اب میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ پڑھی چکے ہیں پورے بیک گراؤنڈ میں کہ اس سے پہلے کس طرح سے مسلمانوں کے ہاں ایک عروج کا پیریڈ آیا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہوا تھا کہ یہ پیریڈ 246 ہجری تک بہت عروج پہ رہا اور پھر فائنینشلی بھی بہت بڑے عروج میں رہے لیکن اس کے بعد پھر بنو عباس کی جب یہ حکومت تھی تو اس وقت پھر زوال آنے شروع ہوئے اور پھر مسلمانوں کی الگ الگ ریاستیں پیدا ہوئیں اور آپس میں وہ جنگیں کرتے رہے مختلف ایریاز میں اور اس کی الگ الگ تحریکیں بھی پیدا ہوئیں تو آپس میں بھی لڑتے رہے اور پچھلے لیکچر میں تو آپ نے سنائی تھا کہ پھر 656 ہجری میں جو بنو عباس کی خلافت کا بالکل خاتمہ اس طرح سے ہوا تھا کہ منگولوں نے جب پورا حملہ کیا تو اب یہ 656 کا ٹائم ہم نے اس لیے نوٹ کیا تھا کہ تب جا کے یہ پورا بغداد این اس ٹائم تباہ ہوا تھا ورنہ اس سے پہلے انہوں نے یہ کیا تھا کہ منگولوں نے اس سے پہلے کا پورا ایریا جس میں افغانستان تاجکستان ازبکستان ترکمانستان پھر ایران اور اب اراک تک وہ پوری تباہی کر چکے تھے اور اس سے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے اور بھی ٹرائی کیا کہ آگے یہ 656 سے اور آپ کہہ لیں کہ ایک دو سال اور میں انہوں نے آتے آتے سیریہ اور فلسطین اور پھر ترکی میں بھی انہوں نے یہ حملے کیے تو یہ ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا کہ اس کی سٹڈی کرتے ہوئے لیکن اب ہمارے اندر یہی سوال آتا ہے کہ بھی امت مسلمہ میں بگاڑ کیوں آئے اور کیا اس میں یہ اتنے اروج کے زمانے میں تھے تو زوال کیسے آئے اور پھر اس کی اصلاحی تحریکیں بھی کوئی پیدا ہوئیں انہوں نے کچھ کیا بھی کہ نہیں کیا یعنی کہ نیک لوگ بھی ظاہر ہے کہ وہ ختم تو نہیں ہوئے تو انہوں نے پھر کیا کیا وہاں پہ تو یہ اب ہمارا ٹاپک ہے جس کی اب ہم سٹڈی کرنے لگیں اور پھر یہاں پہ ہمارا یہ اروج کا پوری سیریز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو اب دیکھئے کہ ابھی ہم نے اس لیکچر میں یہ ایک دو لیکچرز میں انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گا کہ یہ جو اصلاحی تحریکیں وہ کیا پیدا ہوئیں اور انہوں نے اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں بگاڑ آیا تو بگاڑ ہوا کیا مسئلہ کیا تھا ایک تو چلو ہمیں پولٹیکلی پتا چلا کہ آپ اس میں لڑائی جھگڑیں پھر اس کے علاوہ اور کیا تھی اور پھر اس کو اس لائی کرنے کی کیا نیک لوگوں نے کیا کوشش کی تو یہ اب ہم ہمارا ٹوپک ہے تو اب ہم مذہبی تحریکوں کی سٹڈی کر رہے ہیں اور ہم نے ٹائم اسپیشلی وہی 133 to 656 ہی جنی اس وی کلینڈر میں 750 to 1258 اس کے ہم سٹڈی کر رہے ہیں امت مسلمان کے بگاڑ کی اس لائی کرنے کے لیے مختلف لوگ جو ہے وہ پیدا ہوئے ایک تو دنیا پرستی مسلمانوں میں آئی تھی اب دنیا پرستی کیا تھی کہ اب ظاہر ہے کہ ان کے پاس بہت بڑا فائنینشلی بہت بڑا فنڈ مل گیا تھا اور وہ انجوائے کر رہے تھے تو تب پھر سوفیہ سامنے آئے اور انہوں نے یہ ایک دنیا پرستی سے بچانے کی کوشش انہوں نے کیا اب کیسے کی یہ ہم آگے بڑھتے ہیں انتہا پسندی نفسیاتی غلامی دنیا پرستی یا رہبانیت یہ اب الٹا اثر سوفیہ میں بھی آ گیا یعنی اب یہ تھا کہ چلو انہوں نے دنیا پرستی سے بچانے کی تو کوشش کی لیکن خود ان کے ہاں رہبانیت اور نفسیاتی غلامی ان کے ہاں بھی پیدا ہو گئی تھی اب رہبانیت کیا تھی کہ انہوں نے دنیا کو چھوڑ کر اور بس جناب جنگلوں میں رہ کر اور بس صرف عبادت کرنی تو یہ رہبانیت تھی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو جو بھی ان کے مرید بنتے رہے تو وہ ان کے ہاں ایک سائیکولوجیکلی اپنا غلام بنانے لگے تو یہ ایک ہوا یعنی ایک نیکی کامل تو شروع ہوا لیکن اس میں پھر وہاں پہ بھی بگاڑ آئی اچھا دوسرا پہلو یہ بھی تھا کہ ایک تھیالوجی جو ایک فلسفہ الہیات یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو فلسفہ تھا اس کا ایک بڑا بہت بڑا فتنہ پیدا ہوا تھا تو انہوں نے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت بہت سے متشابہات پہ بڑے بڑے سوالت تھے یہ فلسفہ کہ آپ سٹیڈی تو کر چکے ہیں تو تب پھر جو نیک لوگ تھے تو ان میں سے بھی کئی سکولرز ایسے پیدا ہوئے تو ان میں ہاں ایک متزلہ ایک الگ ایک گروپ بن گیا کہ جنہوں نے فلسفیانہ سٹائل میں مذہب کے ایک ڈیٹیل کرنے کی کوشش کی انہوں نے اب کوشش کیا ہوئی اس کا ریزلٹ کیا ہوا یہ اب ہم پوری ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں ان کے کچھ سکولرز جو بہت بڑے آئے ہیں تو یہ متقلمین کہلاتے ہیں متقلمین کا مطلب کہ وہ پوری ڈسکشن کرتے ہیں اب وہ ڈسکشن کس چیز کی فلسفہ کی تو اس کے مثال کے طور پر ابو الحسن اشری صاحب ابو منصور ماتوریدی صاحب ابو بکر باقلانی صاحب امام الحرمین الجوینی صاحب پھر ابو حامد غزالی صاحب اور فخر الدین رازی صاحب یہ مشہور سکولر ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے تو انہوں نے کیا کیا یہ اب یہ اصل میں میں صرف ابھی آپ کے لیے ایک برین سٹارمنگ کے طور پر یہ سامنے کر رہا ہوں کہ بھی اب یہ نیکیاں کرنے کی انہوں نے کوشش کی تو پھر ریزلٹ کیا ہوا یہ اب ہمارا اصل میں آج کا ٹوپک ہے اچھا پھر جالی احادیث کا فتنہ ہمارے اروج کے زمانے میں ہوا ہوا تھا تو اس کو محدثین نے کیا حل کیا اس کا پھر فقہہ نے کیا کیا کہ جب یہ شریعت کی بنیاد پر ان کے زمانے کا ایک قانونی دھانچہ انہوں نے بنایا تو کیوں بنایا اس کی کیا ضرورت پڑی تھی اور پھر ہوا بھی تو اس میں پھر مسئلے بھی کیا پیدا ہوئے ہمارا اصل ٹوپک ہی ہے کہ یہ صرف میں آپ کے سامنے برینسٹارمنگ کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہونے لگیں اور پھر ان کا جواب آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں تابع یہ کہ دوسری اور تیسری صدی میں امت کے لیے کیا چیلنجز آئے اب یہ دوسری اور تیسری صدی ہجری کیا ہوئی کہ یہ تو اس پیریٹ میں کیا چیلنجز آئے پہلا وہی تا مادیت پرستی اور دنیا پرستی کیونکہ فائنینشلی بہت بڑا فنڈ پوری زمین کے اندر جو جو بھی بہت ڈیویلپٹ ایریاز تھے ان کے ہاتھ میں آگئے اور مسلمانوں کے ہاں پر بہت سے ایک نیرے لوگ وہ بھی مان لائے لیکن ان میں دنیا پرستی تھی مادیت پرستی تھی مٹیریلزم ایک خواہش تھی کہ جناب ہم یہ انجوائے کریں تو انجوائے کرنا تو کوئی برائی نہیں تھی لیکن اس میں آہستہ آہستہ پھر وہ دین سے پھر دور ہونا بھی شروع ہوا ایشو یہ تھا یہ ایک چیلنج تھا ایک دوسرا بڑا چیلنج تھا زنات کا زندیق زندیق سے مراد کون لوگ تھے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو بظاہر تو مسلمان ہو گئے ہیں لیکن اپنے پرانے مذہب پر قائم تھے اپنے دل میں تو اب انہوں نے چیلنج یہ پیدا کیا کہ انہوں نے اسلام سے متعلق کچھ ایسے ایسے سوالات اور اعتراضات پیدا کر دیئے تاکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ دوبارہ وہ اپنی اسی سپر پاور میں حاصل انہی کی بن جائے اب کیسے ہوا اور اس کا حل کیا ہوا تو یہ اب ہمارا ٹوپک ہے ابھی آپ سے جالی آدیث کی جیسے بات ہوئی اور پھر قانون سازی کی خلا تھی مسلمانوں کے ہاں اسپیشل ہی کہ کچھ ایک لیگل معاملہ تھے ہی نہیں اس لیے کہ وہ عرب سے آئے تھے عرب میں یہ قبائلی علاقے تھے اور وہاں پہ کوئی ایسے بقاعدہ حکومت ہی نہیں تھی تو کوئی قانون تھا ہی نہیں اب جب اتنا بڑا ایریا کہ جو آپ کہہ لیجئے کہ تاجکستان ازبقستان سے لے کے اور سپین تک مسلمانوں کی حکومت آئی اور انہیں قانون آتا نہیں تھا تو آپ کریں کیا اس کا اس کے لیے بنا اور اس طرح یہ ہوا تھا کہ بہت سی جالی آدیث بھی پیدا ہو گئی تھی تو ان کو ریزولف کیسے کریں اب لوگوں نے کیا کیا ہمارا اصل میں سوال یہ ہی ہے اسی کا جواب میں ارض کرنے لگا اچھا ایک اور ایشو آیا کہ بہت ساری فرقہ ورانہ جبر اور تشدد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا کہ مسلمانوں میں جب اتنی بڑی تعداد اس طرح مانے میں کروڑوں مسلمان ہو گئے تھے اور اب ان میں فرقہ بھی بن گئے تھے اور آپس میں لڑائی جھگڑے بھی شروع ہو گئے تھے پھر بدات بھی آ گئی تھی کہ نئے نئے آئیڈیاز انہوں نے دین کے اندر داخل کر دیئے تھے اور جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایسا تھا ہی نہیں ماملا تو نئے نئے چیزیں آئیں تو اس کو اچھا اب یہ یہ ہے کہ یہ ایشو تو آ گئے اب اس کو حل کیا کیا یہ ہمارا ٹاپک ہے تائیہ جنب اب ہم سب سے پہلے مادیت فرستے سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ آسان ہے نا تو وہیں سے ہمیں ایک ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اُس سمانے میں جب یہ بہت مال و دولت کی ایک پول کی ریل پیل بہت ہو گئی تھی اور ایش پرستی کا شوق آیا تو پھر ہوا کیا تھا اور اس کا ہل کیا ہوا تھا اس کو ہم یوں دیکھتے ہیں ایک اور بڑا ایشو آیا کہ اگرچہ قرآن مجید میں غلامی کو ختم کرنے کا حکم آ گیا تھا کہ بھی اب آئندہ جنگ میں کوئی غلام اب نہیں بنائیں گے کچھ عرصے کے لیے ٹھیک ہے ان سے آپ سرویسز لیں گے اور پھر جب آپ کو پتا چل جائے کہ جناب یہ اب ٹھیک ہے اور وہ بھی آزادی کرنا چاہ رہے ہیں تو آزاد کریں انہیں حکم یہی تھا اسی طرح لیکن اب مسلمانوں کی ہاں اسپیشلی جو امیر لوگ تھے تو ان کو جب غلام ملتے تھے تو اسپیشلی ان کو ٹارگٹ ہوتا تھا کہ بھی اب جنگ جو کے اندر جو خواتین مل جائیں تو چلو اچھا ہے لونڈیاں مل جائیں تاکہ ہم ایک انجوائی کرسکے زندگی کو تو فتنہ ہی آیا تھا اچھا پھر اس کے ساتھ میوزک اور اسی طرح فنکشنز اور اس طرح کب بہت آگیا تھا تو اب اس کی سیچویشن کیسی تھی اس کو جیسے شبل نمانی صاحب نے ہسٹری کی ریسرچ میں انہوں نے جو سامنے لکھی ہیں تو میں انہی کے الفاظ میں آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں تو ایک پوری صورت سامنے آ جائے گی جیسے مامون الرشید جو خود خلیفہ بنے تھے حکمران بنے تھے ان کی ایک شادی کی تقریب جس شوقت و شان سے ادا ہوئی وہ اس اہد کی مسرفانہ مسرفانہ فیاضی اور حشمت و دولت کا سب سے بڑا نمونہ تھا ایک ایگزیمپل انہوں نے بیان کی ہے عربی مورخوں کو کہ یہ ایک دعوتی ہے کہ گزشتہ اور موجودہ زمانہ کوئی اس کی نظیر نہیں لگا سکتا ہماری محدود واقفیت میں اب تک کسی نے ان کے اس فخریہ ادا پر اعتراض کرنے کی جرت نہیں کی اب اب یہ اس کی ایگزیمپل وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جو خوش قسمت لڑکی جس سے مامون کا نکاہ ہوا تو وہ حسن بن سہل کی بیٹی تھی اور یہ حسن بن سہل جو ہیں یہ فضل کے مرنے پر وزیر آزم بنے تھی جو حسن تو حسن کی بیٹی کے ساتھ اب مامون کی شادی بھی نکاہ ہوئی تو اس لڑکی کا نام پوران تھا وہ نہایت قابلہ اور تعلیم یافتہ خاتون تھی تو مامون ماں خاندان کی شاہی اور ارکان دولت دولتو اور پھر اسی طرح فوج اور تمام افسران جو بھی تھے یہ حسن کے مہمان ہوا ہے اور برابر انیس دن تک اس عظیم شاہن بارات کی ایسی فیاضانہ حوصلے سے مہمانداری کی کہ ادنا سے ادنا آدمی بھی چند چند روزوں کے لیے امیرانہ زندگی بسر کر لی چند روز تک یعنی چند دنوں تک انہیں ایک بلکل امیرانہ زندگی انجوائی کی انیس دن تک اور یہ کون لوگ تھے یہ ملٹری کے آفیسرز ہو گئے پھر اس طرح بیوروکریٹس کے جو آفیسرز تھے وہ بھی آ گئے اور پورے محل میں آ کے بیٹھ کے انیس دن تک پورا بس ایک مہمان بن کے اور انجوائی کرتے رہے یہ اب شادی ایسی ہو رہی ہے اچھا پھر آگے دیکھئے کہ خاندان حاشم اور افسران فوج اور تمام اہدہ داران اہدہ داران سلطنت پر مشک و عمبر کی ہزاروں گولیاں نسار کی گئیں جن پر کاغذ لپٹے ہوئے تھے اور ہر کاغذ پر نقد لونڈی غلام املاک خلط اسب خاصہ یعنی گھوڑے جاگیر وغیرہ ان کی ایک خاص تعداد لکھی ہوئی تھی نسار کی عام لوٹ میں یہ ایک فیاضانہ حکم تھا کہ جس کے اسے میں جو گولی آئے اس میں جو کچھ لکھا ہوا اسی وقت وکیل ایک جو ٹریجرر تھے تو اس سے دیا جائے اس کو کہ وہ ٹریجرر جو ہے اس کو وہ جنب کہے گا جی مجھے یہ گفٹ ملا تو چلو جی وہ اب جو گورنمنٹ کا ٹریجررار ہے وہ پورا یہ دے دے گا ان کو عام آدمیوں پر مشکو امبر کی گولیاں اور درہم و دینار نسار کیے گئے مامون کے لئے ایک نہائیت مکلف فرش مچھایا گیا جو سونے کے تاروں سے بنا گیا تھا اور گوھرو یا کوت سے مرسہ تھا مامون جب اس پر جلوہ فرما ہوا تو پیش قیمت موٹی اس کی قدم پر نسار کیے گئے جو ذرنی فرش پر دکھر کر نحائے دل آوے سما دکھاتے تھے رفع زفاف کی شب شب جب نوشیہ یعنی دلہ اور دلن ساتھ بیٹھے تو پوران کی دادی نے ہزار پیش قیمت موٹی دونوں پر نچاور کر دی اس تقریب کی تمام مسارف کی آپ تقمینہ کر لیں تو فائیو ملین درم یعنی پانچ کروڑ درم کیا گئے تھے تو اس سے آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ کیسی پھر مادیت پرستی کیسی ہوئی ہوگی یہ ایک ایگزیمپل ہے کہ چلو جی بادشاہ کی شادی کی یہ حالت دی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا دل چاہ رہا ہو کہ بھی اس قسم کی شادی میں ہم آ جائے اور ہمیں ایک گفٹ کے طور پر موٹی بھی مل جائے اور ہمیں گاڑیاں بھی مل جائے اور ملازم بھی مل جائے اور بہت بڑا فنڈ بھی مل تو امیجن کریں کہ ایک شادی کا یہ حالت تھی اگر تو یہ ہوتا اسی حد تک ہوتا تو چلو چلتا معاملہ لیکن اس سے زیادہ ہو گیا تھا کہ جتنے بیوروکریٹ اور ملٹری کے جو بڑے سینئر لیول کے لوگ تھے تو ان کی حالت بھی یہی بن گئی تھی اور وہ بھی بس اسی طرح انجوائے کر کے ایک ایک چیز کو اس طرح سے پھلا رہے تھے کہ عادت یہ بن گئی تھی اب آپ کچھ اور ایگزیمپل آپ کے سامنے کرتے ہوں ابن خلدون جنہوں نے ہسٹری اس زمانے میں بہت عرصہ پہلے انہوں نے لکھی تھی تو وہ اب اس کی سیچویشن کو بیان کرتے حجاج نے ایک اپنے بیٹے کا خطنہ کروایا تو چند ایرانی زمیداروں کو بلا کر پوچھا کہ بھی ایرانی خوشیوں کی تقریبات کس طرح مناتے ہیں ان کی سب سے بڑی تقریب کا حال بیان کرو تو ایک شخص نے بتایا کہ میں کسرا کے ایک کسرا کون تھا یہ وہ ایران کے بادشاہ کی بات ہے اس کے ایک گورنر کی تقریب میں شریک تھا تو اس نے مہمانوں کے سامنے سونے کے پیالوں میں چاندی کی میزوں پر کھانا سرف کیا تھا ہر میز پر سونے کے چار چار پیالے تھے اور میز کو ایک چار چار لانڈیاں اٹھا کر مہمانوں کے سامنے رکھ رہی تھی ہر میز پر چار چار مہمان کھانا کھاتے تھے پھر جب وہ فارغ ہوتے تو چار لانڈیاں کو میز اور پیالوں سمیت ان کے گھروں میں پہ پہنچا دیا گیا تو حجاج نے جب یہ بات سنی تھی حجاج کون تھے حجاج یہ گورنر تھے عراق بنو میا کے تو انہوں نے کہا لڑکے اونٹ زبا کرو اور لوگوں کو کھانا کھلا تو زمیدار بھاپ گئے تھے کہ حجاج لوگوں کو سادھا کھانا کھلائے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا اب آپ دیکھئے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایرانی جو بادشاہ تھے پہلے زمانے کے تو ان کا یہ جاج بن یوسف تھے جو عراق کے گورنر تھے انہی کے پھر یہ بانجے وہ تھے ہمارا محمد بن قاسم جنہوں نے سندھ کو فتح کیا تھا تو انہوں نے یہ پوری سیچویشن دیکھی کہ چار یار اس طرح کام انجوائے کریں لیکن پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ایسا نہیں یہ اتنا نہیں مناسب نہیں تو انہوں نے یہ اونٹ کہ زبا کرو لوگوں کو کھانا کرو زیادہ کرچہ نہ کرو تو حجاج نے تو یہ کی اب حجاج کی حکومت رہی ہے آراؤنڈ 92 93 ہجری تک لیکن اس کے بعد اب آپ دیکھئے کہ 100 سال گزرے تھے تو اس وقت میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ مامون رشید کی جب شادی بنی تھی تو کس قسم کا فنکشن تھا اور یہ 5 ملین درم کتنے ہوں گے درم کو آج کے زمانے میں یہ ایزوم ہم کر لیتے کہ جناب یہ جیسا ایک درم ہوتا ہے دبائی کا اگر ہم فرض کر لیں کہ اتنا ہی درم ہوتا تو 5 ملین درم کتنے بڑے ہوں گے ایک شادی میں یہ خرچہ ہو رہا اور اس سے پہلے بنو میا کے زمانے میں ایک شوق تو ان میں بھی آیا تھا لیکن چلو اتنا نہیں ہوا فرق سے یہ اندازہ ہوگا کہ ایسی عیش فرستی کی کیا کیا حالت اکبر شاہ خان نجیب آبادی صاحب نے تاریخ اسلام پر انہیں جو ہسٹری لکھی ہے تو اس کو بھی ہمیں ایک نظر دیکھ لیں کہ وہاں پہ پھر کیسی آیاشی کیسی بننی شروع ہوئی تھی خلیفہ عبدالرحمان نے اپنی عیسائی بیوی زہرہ کے لیے کرتبہ سے چار میل کے فاصلے پر جبل العروس کے بر فضاد ان کے پر فضاد امن ایک رفی شان قصر تیار کیا تھا اب یہ کیا تھا یہ خلیفہ عبدالرحمان یہ سپین کے بڑے حکمران تھے بنو مہیا ہی کہتے اور انہوں نے شادی کی تو یہ قصر سے مراد کیسا بڑا محل انہوں نے بنایا تھا یہ اس قدر وسیعی امارت تھی کہ اس کو قصر زہرہ یا مدینہ تو زہرہ کہتے ہیں یعنی محل بھی پورا شہر بن گیا اس محل کی وسط کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھے کے دیواروں پر پندرہ ہزار دروازے تھے جو انتہائی شاندار اکبر شاہ خان یعنی ٹوئنٹی میں یہ کتاب لکھ تھی یعنی آپ سے سو سال گزر گئے تو اس زمانے میں وہ ایک سیچویشن بتا رہے ہیں کہ جنب اس کے لئے کوئی آراؤنڈ آپ 205 ملین روپے اب اس زمانے کا روپے کتنے ہوں گے اس زمانے کے انڈیا جس طرح ان کے پاؤنڈ ہیں اس طرح بلکل برابر رہی تھے اس زمانے سے تو اس سے خود اندازہ کر لیں کہ آج کل کی ویلیو کیا ہوگی تو اس کی کچھ لاغت اس میں لگی تھی صرف ایک محل بنانے میں یہ ارکت تھی ان کی تو اس قصر کا طول جو ہے وہ چار میل اور عرض جو ہے وہ تین میل تھا یعنی آپ کلومیٹر میں آپ اگر کہلیں تو چھے کلومیٹر لمبا اور چار کلومیٹر چوڑا اتنی بڑی محل صرف اتنا بن گیا اور اسی کی اگزمپل آپ خود دیکھ سکتے اس کے لیے آپ ابھی آپ اگر لاہور میں آپ دیکھ یعالت تھی تو اس سے کہیں عرصہ پہلے کہ اب یہ عبد الرحمن کی جو حکومت بنی تھی تو یہ اراؤن اب کہہ لیجے کہ 200 ہجری کے زمانے کی ہے اور اب یہ 350 ہجری کے زمانے کی ہے اب جب انہوں نے یہ محل کی تعمیر ہو گئی تو 350 ہجری میں 25 سال تک جا کے یہ محل بنا تھا جس نے 10 000 ممار جنہوں نے کنسٹرکشن کی 10 000 آدمی تھے 4000 اور خچروں میں اس کا پورا روزانہ ان کے بنانے میں کام لگا تھا یعنی آپ دیکھیں کہ بادشاہوں کی کیا انہوں نے حرکتیں کی اور اس کا پھر ریزلٹ تو ہونا ہی تھا جوتے تو پڑھ 4316 ورجوں اور ستونوں پر سنگ مرمر کے قیمتی پتھر بنے ہوئے تھے تو imagine کریں کہ کیسی شاندار قسم کی کنسٹرکشن کی ہوگی انہوں نے وہ زمانے میں اور ان ستونوں میں ستون فرانس اور قسطنطنیہ یعنی یہ اب کا ترکی کے بادشاہوں نے عبد الرحمان ناصر کی خدمت میں یہ پتھر بیجے ہوئے تھے اب پتہ نہیں اس کے کیا پیسے دی ہوں گے انہوں نے تو یہ ریزلٹ تھا اچھا اب اس میں عبداللہ حسن علی وغیرہ انجینئرز کو بھیج کر سنگ مرمر کی ایک مقدار افریقہ سے منگوائی گئی تھی ایک سب سے بڑا فوارہ جو سونے کا معلوم ہوتا تھا اس پر نے آیت خوش نمائش و نگار تھے تو احمد جنانی اور ربی پادری یہ قسطنطنیہ جو استمبول سے آیت لائے تھے تو ایک فوارہ سنگ سبز کا ملک شام سے منگوائی گیا تھا تو اس پر بارہ پرند اور پرندو چرند جانوروں کی صورتیں مختلف جواہرات اور سونے کی بنی ویس میں لگائی گئی تھی تو یہ جانوروں کے موں میں چونچ میں یہ پانی کا فوارہ بلند ہوا تھا تو اس فوارے میں کاریگر نے جو وہ دست کاری ظاہر کی تھی تو یورپ کے جن سیاہوں نے ان کو دیکھا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھنا اور سننا خواب اور خیال کو بھی مجال دخل نہ تھا یعنی آپ خود امیجن کریں کہ یہ 350 ہجری یعنی اسوی کلینڈر میں لیں تو 961 اسوی کلینڈر کے لحاظ سے آپ خود سوچ لیں اس دوانے میں اس طرح کی انہوں نے ایاشی کی اور اس ایاشی کے پھر ایسے بادشاہ پہ بادشاہ نے ایسے محل بنائے تب اس سے خود آپ امیجن کر سکتے کہ اس کا پھر ریزلٹ کیا ہوگا اور اس میں پھر کیا کیا معاملہ ہوگا جب پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ اس محل کے انتظام اور نگرانی کے لیے 13,750 ملازم اور 13,382 غلام تھے جو کرسچن قوم کے تھے تو یہ متعین تھے حرم سرا کے لیے سکس تھاؤزن خواتین خدمت گزاری کے لیے حاضر تھیں اور حوضوں میں روزانہ 12,000 روٹیاں اور چیزوں کے لیے مچھلیوں کو کی خوراک کے لیے ڈالی جاتی تھی اور اس کے لیے دور دور سے سیاہ آتے تھے یہ دیکھنے کے لیے وہاں کی نیریں اور کس طرح کا انہوں نے آیاشی عورت کے باغات جو بنائے ہوئے تھے تو اس میں بس پوزیٹیو اتنا ہی ہیں دیکھنے کا کہ جنب آپ سے کوئی 1100 سال پہلے کہ کس طرح کی وہ زمانے کی کنسٹرکشن کیسی تھی اس کو آپ خود امیجن کر سکتے ہیں اس کو آپ اگر دیکھنا چاہیں گے تو آپ ابھی یہ کر سکتے ہیں کہ گوگل میں آپ سپین کے اندر جس کو مدینہ تزہرہ یا الزہرہ آپ اس طرح کر کے اس کو سرچ کر لیں تو ابھی بھی اس کی کنسٹرکشن کی پکچر آپ کو مل جائیں گی اور جب کبھی آپ کو اگر سپین جانا ہوا تو دیکھئے گا وہ ابھی تک موجود تو اس سے آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی آیاشیوں میں بہرحال چلو عام آدمی نہ صحیح لیکن بادشاہوں کی حالت ہوئی اور پھر اسی کے اثرات آگئے کے بیوروکریٹ کے بڑے بڑے جو ان کی یہ حالتیں ہوئیں پھر ان کے جتنے نواب یا کی سپین میں بھی ہم نے دیکھ لی اور اسی طرح عراق میں بھی یہ دیکھ لی کہ یہ ایک مادیت پرستی کا ریزلٹ یہ آیا آیاشی کی تو ہم نے بات کر لی تو دیکھتے ہیں کہ پھر سالحی نیک لوگوں نے اس کی کیا کیا پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ قرآن اور سنت سے غیر مشروط وبستگی یہ رہی پھر بھی کہ نیک لوگ جو قرآن اور سنت پر ہی عمل کرنا چاہتے تھے خلوس اور بے لوس خدمت خلق یہ کی نیک لوگوں نے یہ کیا کہ ہم لوگوں کی خدمت کر رہے سادہ زہدانہ زندگی اور عبادت کا بھی شوق بہت سے لوگوں میں آیا کہ بس یار یاشی میں ہم اتنے تنگ ہو گئے ہیں کہ بس صرف ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت پر ہم فوکس کریں اور پھر نیک لوگوں نے اس کا میسیج بھی یہ کیا غربہ سے تعلق اور عمرہ سے اجتناب یہ بھی شوق آیا کہ انہ غریبوں کے ہم پاس رہے ان کی خدمت بھی کریں عیسار اور بے نفسی کا یہ معاملہ ہوا کہ ہم یہ اور ذاتی مفاد سے دور رہنا نیک لوگوں میں یہ شوق بھی آیا اور بدات سے بھی نفرت ہوئی کہ یہ نئی چیزیں بدات سے مراد نئی چیزیں جو اجاد ہوئی ہیں تو اس سے ہم دور رہے تو لکھیں کہ بھی ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور ہمیں اس میں یہ زیادہ شوق ہمیں ان چیزوں کی ہونی چاہیے ان کی اگزیمپل آپ دیکھ سکتے ہیں جعفر صادق صاحب ابو حنیفہ صفیان سوری مالک بن انس عبداللہ بن مبارک موسیٰ قاظم پھر خاتون رابعہ بسریہ صاحبہ فضیل بن عیاز وقی بن جرہ معروف قرخی شعفی ابو عبید قاسم سلام حارس محاسبی ححمد بن حنبل زنون مصری سری سختی پھر اس طرح بخاری مسلم ادن عبد دنیا جنید بغدادی تو ان کا ٹائم اب دیکھئے تو 148 حجری 297 حجری کے زمانے کے یہ بزرگ سرے گزرے اور انہوں نے یہ کوشش کی لیکچرز کے ذریعے اور لوگوں سے پرسنلی مل مل کے ان کو یہ بتایا کہ بھی ہمیں اتنی عیاشی سے بچنا چاہیے تو یہ دیکھئے کہ یہ اگزیمپل اچھا اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ ان حضرات جن کے نام میں نے ارز کی ہیں تو انہوں نے دنیا پرستی سے پھر کم سے کم بچنے کی اور پھر یعنی تھوڑیت تک ضرور انجوائی کریں لیکن بہت عیاشی میں نہ جائیں اور پھر یہ کہ لوگوں کی ہم خدمت کریں تو یہ خوبی آئی تو اس کے لئے کچھ اگزیمپل کے طور پر یہ میں ارز کرتا ہوں کہ نیک لوگوں نے کس کس طرح کے معاملات ہو ہے ایک یہ واقعے کو دیکھ لیتے ہیں یہ اول حسن علی ندری صاحب نے اپنی کتاب دعوت و عظیمت میں اس زمانے کے صورت حال کو دکھایا کہ کس طرح سے انہوں نے ایک کوشش کیسے حرون رشید نے اپنے شہانہ تسک اعتشام کے ساتھ رقع ایک رقع ایک شہر میں مقیم تھا جو کہ مشہور امام حدیث اور مرد صالح حضرت عبداللہ بن مبارک صاحب کی آمد ہوئی تو شہر کے ساری آبادی ان کے استقبال کے لیے نکل پڑی ہوئی اور خلیفہ تنہا رہ گئے تو اجدہام کا یہ حال تھا کہ جھوتیاں ٹوڑ گئیں تھیں حرون کی ایک کنیز بالا خانہ سے دیکھ رہی تھی اور پوچھا کہ یہ ماجرہ کیا تھی یہ گند سارے درکیوں اکٹے ہو گئے کیا کوئی احتجاج کرنے ہے کیا کرنے آئے تو لوگوں نے کہ کہ یہ خراسان کے ایک حالم آئیں جن کا نام ہے عبداللہ بن مبارک تو حارون نے کہ یہ ہے بادشاہی نہ کہ حارون کی بادشاہی بغیر پولیس اور اہل کاروں کی جمع ہی نہیں ہوتے انہیں اب اسے خود امیجن کر لیں کہ ابھی بھی مسلمانوں کے اندر اگرچہ عیاشی آگئی تھی لیکن ابھی بھی یہ تھا کہ اہل علم کا ابھی ایک معاملہ تھا کہ اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ خود جو حکمران حارون وہ جو ہیں ان کو پوری پولیس کے ذریعے ہی پورے لوگوں کو اکٹھا کرنا پڑتا تھا لیکن عام سکولر عبداللہ بن مبارک ہوا ہے تو اس میں لوگ خود نکل کے آگئے تو یہ حالت ہے مزید ہے کہ یزید بن حارون نے جب بغداد میں درس حدیث دیا تو اس میں ستر ہزار حاضرین کا تخمینہ کیا گیا امام آسم بن علی عملہ حدیث کے واسطے بغداد سے باہر نقلستان میں ایک بلند چبوترے پر بیٹھے تھے تو خلیفہ موتصم باللہ نے ایک بار اپنا ایک موتمت اس مجلس کی شرکا کا اندازہ کرنے کے لئے بھیجا تو ایک لاکھ چوبیس ہزار حاضرین کی تعداد کا اندازہ تھا شیخ وقت فریابی نے بغداد میں عملہ حدیث کیا تو تین سو سولہ لوگ جو حدیث سن کر بلند آواز میں دوراتے تھے تاکہ آواز آگے پہنچے یعنی جن لوگوں نے آواز آگے تک پہنچانی ہے ان کی تعداد بھی کوئی تین سو سولہ تری انڈر سکسٹین لوگ تھے جو آواز پہنچاتے تھے آگے تو اس سے سوچ لیں کہ کتنے سننے والے کتنے ہوگئے تو ان کی مجلس میں حاضر تھے اور حاضرین کا اندازہ تھا کہ تیس ہزار کے قریب لوگ تھے فریابی کی مجلس میں دس ہزار آدمی ان کے پاس ایسے پڑھنے آتے تھے جو جو فلم لے کر بیٹھے ہوں جو دوات قلم لے کر بیٹھے ہوں یعنی اتنے لوگ دس ہزار تھے جو اتنے صرف دوات رکھے اور یہ پھر لکھنے کے لئے انہوں نے دس ہزار لوگ لکھتے تھے اسی طرح امام بخاری کی جامعہ سحی کو ان سے نوے ہزار آدمیوں نے سنا تو اس سے خود امیجن یہ بھی کر لیں کہ ابھی تک پوزیٹیو اثرات تھے کہ مادیت ہزاروں لوگ آکے اہل علم کے پاس وہ آکے سنتے ہوتے تھے اس سے پہلے بنو امیج کے زمانے میں بھی وہ یہ مثال میں ملتی ہے کہ اب بادشاہ خود آئے حرم شریف کے پاس اور یہ اب وہ تواف کرنے کے لئے آ رہے تھے تو اب وہ معاملہ تھا تو چند ہی لوگ تھے جو ان کو دیکھ رہا لیکن تب دیکھا تو ان کو ایک نظر آیا کہ جناب ایک کوئی آدمی آیا وہ تواف کر رہے تو اب وہ بڑی تعداد جناب اکٹھی ہو گئی تو تب پتا چلا کہ ایک نیک آدمی آئے تھے اور نیک آدمی کو وہ ملنے کے لئے لوگ اتنے بڑے آگئے تھے کہ جناب ان کو بہت زیادہ لوگ محبت کے لئے ان کو ملنے کے لئے دیکھنے کے لئے کہ جناب یہ تواف کرنے آئے تو وہ لوگ اتنے اکٹھے ہو گئے تھے تو اب خود امیجن کر سکتے ہیں کہ اس طرح سے ابھی تک مسلمان ہوگی یہ حالت رہی لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہم اس زمانے کا لیکن جیسے اسے ٹائم گزرتا گیا تو پھر آیاشی اور زیادہ آتی 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 چلی گئی تو آج تک آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کیا آلت ہوگی تو یہ ایک پہلا فتنہ تھا مادیت پرستی اب آئیے دوسرے فتنے کو ہم دیکھتے کہ قانون سازی کی خلا کہ تھا انہیں عربوں کے ہاتھ اور اور حکومت ان کو مل گئی تو پھر کیا ہوا اب پہلے دیکھا دنیا میں کہ قوانین جو ہیں گورنمنٹ کے وہ کہاں ہے تو دیکھا گیا کہ رومن ایمپائر کا جو قانون ہے وہ زیادہ اچھا ڈیویلیپڈ ہے تو چلو بھی یونیکو میں استعمال کریں لیکن اس میں کو غلط چیز نہ آئے تو یہ سٹارٹ میں تو بنو میہ میں یہ ہوا کہ انہوں نے رومن ایمپائر میں جتنے میتھوڈالوجیز ان کی تھی پولیسیز اور پروسیجرز تھے ان کو پڑھتے تھے دیکھتے تھے اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اس کو چھوڑ کے باقی جتنی اچھی چیزیں ہیں وہ لو تو یہ کر رہے تھے تاجکستان سے لے اور سپین تک تب کیا کریں کروڑوں نو مسلموں کی شریعت کے متعلق سوالات آ رہے تھے ظاہر ہے کہ نینے مسلمان ہوئے تھے ان کے ذہن میں دین سے متعلق جو سوال آتے تو وہ آتے تو جو اہل علم جس شہر میں جو ہوتے تھے تو وہ جواب دے رہتے تھے یہ معاملہ تھا پھر تفصیلی تحریریں اور قوانی ایک کوڈیفائیڈ لو کی ضرورت پڑھ رہی تھی لیکن ابھی تک تھا کچھ نہیں ابھی تک جو پولیسیزن پروسیجرز اور لو جو کچھ تھا تو وہ رومن ایمپائر کا ہی چل رہا تھا ابھی تو مسلمانوں نے بس اتنا کیا تھا کہ اگر ہمارے شریعت کے دین کے خلاف کوئی چیز ہے تو اس کو چھوڑ دو باقی چیز کر لو استعمال تو ابھی تک یہی چل رہا تھا تو مناظر احسن گلانی صاحب نے مسلمانوں کی ایک فرقہ بندیوں کا افثانہ انہوں نے ایک اپنی کتاب میں یہ کتاب کا نام یہ ہے تو انہوں نے یہ اس میں بیان کیا کہ اس کا پھر سائیڈ افیکٹ کیا ہوا کہ کرے زمین کے اتنی طویل اور عریض امت جس کی تعداد عرب نہیں بلکہ نصف عرب سے یقیناً زیادہ ہو چکی تھی اور ایشیا افریقہ کے سوہ یورپ کے بعض دور دراز علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی تو اس میں زبانوں ہی کی حساب سے دیکھا جائے تو سینکڑوں زبانوں کے بولنے والی قوم شریک تھی یہی حال نسلوں کی تھی شاید آدم کے اولاد کی کوئی قابل ذکر نسل ایسی باقی ہوگی جس کی افراد امت مسلمہ کے اس دائرے میں شریک نہیں ان میں سامی آریائی تورانی نسلوں کے گورے کالے لال پیلے سب بھی رنگ کے لوگ پائے جاتے تھے اور ہر ایک کے اندر ظاہر ہے جب اتنی بڑی تعداد تو تب اب ابھی تک جتنے سکولر صحابہ اکرام رضی رنگ میں تھے پھر تابعین میں جو تھے تو وہ کرتے کیا تھے کہ جس کے اندر جسی بھی ایک نئی نسل میں ہے یا کوئی نیا مسلمان ہوا ہے اس کے جو بھی کوئشن آتا اس کا کوئشن آنسر کرتے تھے بسیت صد تک تو ان کی وفات 150 ہجری میں ہوئی ہے تو پیدائش ان کی 90 ہجری میں ہوئی ہے یعنی ابھی یہ تابعین کا پیریڈ تھا کچھ روایات میں آتا کہ ابو حنیفہ صاحب کو بچپن میں کچھ صحابہ سے بھی ملے اور تابعین سے بہرحال انہی کے یہ شاگرد بنے اچھا انہوں نے بھی یہ کوشش کی سفیان سوری 161 ہجری کے ہیں لیس بن ساد یہ 175 ہجری کے ہیں اور مالک جو ہیں امام مالک 179 ہجری میں فوت ہوئے اور ان کی پیدائش تقریبا اسی زمانے کی کہ ابو انیفہ صاحب پیدا ہوئے تھے لیکن عمر امام مالک نے کی تو ان کا ایک بہت بڑا انہوں نے کام کیا اس کے بعد اگلی نسل میں شافی بہت بڑے سکولر پیدا ہوئے ان سے اگلی نسل میں داؤ زائری صاحب 270 ہجری کے تو یہ کچھ نام میں نے ارز کر دی ہیں کہ ان سب نے کیا لیکن سٹارٹ ابو انیفہ صاحب نے یہ کیا اچھا انہوں نے کیا کیا اس میں وہ عراق کے رہنے والے تھے اور ان کا ایک بڑا اچھا بزنس چل رہا تھا لیکن ان کا علمی شوق تھا اور پھر ان کو خود اپنا ان کی یہ روایہ تھی کہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ میں اب سوچتا تھا کہ یہ اتنے علوم ہیں تو میں کون سے علم پہ میں زیادہ ایک سپیشل اسٹ بنوں میں تو کئی چیزوں پہ انہوں سوچا لیکن ان کا دل نہیں لگا لیکن پھر زیادہ ان کو یہ پسند آیا قانون پہ اور تب انہوں نے ایک بقاعدہ ایک ٹیم بھی تیار کی ٹیم انہوں نے اس طرح سے تیار کی وہ بہت بڑے قانون علم رکھتے تھے تو ان سے ابو انیفہ نے ان سے سیکھا جا کے جعفر صادق صاحب سے اور کچھ اور سیکھتے سیکھتے سپیشل اسٹ ہوئے تو انہوں نے ایک ٹیم تیار کی اور پورے ٹیم کیا فائنیشل میٹر خود ابو انیفہ صاحب نے خود منیج کیا کہ بزنس ان کا اپنا تھا تو وہیں سے جو فانڈ ہے اسے اپنے سٹوڈنٹس کو سیلری بھی دینے لگے اور کہا کہ ہم یہ ایک پورا پرائیویٹ قانون ہم خود بنائیں اب یہ ظاہرہ یہ پرائیویٹ کیسے بنے گا یعنی یہ تو حکومت ہی کرتی ہے نہیں انہوں نے یہ کیا کہ ہم یہ question answers کو ایک اٹھک کر لیں جتنے possible questions آ سکتے ہیں انسان کی زندگی میں اس میں ہم کر لیں اور کر لیں اور ٹھیک ہے حکومت کو اگر اس میں کوئی کام کی ضرورت پڑی تو وہ اس کو بقاعدہ لیگل شکل بنا لیں تب آپ دیکھیں کہ یہ دو بڑے سکولر پیدا ہوئے ابو یوسف صاحب 182 ہجری میں فوت ہوئے اور یہ ابو حنیفہ کے شگر تھے اور مین شگر تھے اب ہوا یہ کہ اس کے بعد ایک بڑی حکومت سب سے بنو اب آز کی حکومت کے سب سے ڈیولپ حکومت بن گئی اور یہ حرون و رشید کی حکومت بن گئی تھی اس ٹائم تو انہوں نے ابو یوسف صاحب کو سپیشل کہا کہ بھی آپ آئیے اور آپ ان کو ایک بڑی ان کو پوزیشن دی جس کو آپ آج کل کہہ سکتے کہ چیف جسٹس کہ پوری عدالت کے وہ ہیڈ بن گئے اور ساتھ ان کو کہا کہ بھی آپ یہ پورے کی کتابیں بھی آج تک موجود ہیں تو انہوں نے اب یہ ابو حنیف صاحب رحمت علیہ کے زمانے میں جتنا انہوں نے کام کیا تھا ایزے سٹوڈنٹ کے طور پہ تو اب بقاعدہ وہ چیف جسٹس بنے تو انہوں نے بقاعدہ بکس لکھیں اور اس کے پورے law اور پورے policies and procedures بنائے اور اس کا پھر ایفیکٹ یہ بھی ہوا کہ بیوروکریٹس کے پورے methodology بھی انہوں نے تیار کی ابو یوسف صاحب نے اور تب ہوتے ہوتے یہ ہوا ریزلٹ اس کا کہ جناب اب اگلی نسل میں جو بھی اگلے آدمی جو بھی بیوروکریٹس میں آئیں گے تو وہ پہلے ابو یوسف صاحب کی پوری بکس کو پہلے پڑھیں پھر وہ اور وہی سے ہوتے ہوتے انڈیا میں بہت پھیل گیا اچھا دوسری بڑی شخصیت تھی وہ یہ امام مالک تھے مالک صاحب مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے انہوں نے ایک بڑا کام یہ کیا انہوں نے بھی سیم اسی طرح سے کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پورا کیا ایک بقاعدہ ٹریننگ کا سلسلہ کیا اور اس کے لئے آپ امیجن کریں کہ مسجد نبی میں بیٹھے اور پچاس سال تک وہ لیکچرز کے ذریعے پڑھاتے رہے اگر ایک بار کوئی پڑھے چلا جائے بات قتم نہیں اس کے لئے ہوتا یہ تھا کہ جن کا بھی علمی ذوق ہو تو اسپیشلی وہ لوگ جو افریقہ سے اور اسپین سے جو حج کرنے آتے تھے تو وہ پھر حج کر کے تو جب وہ امام مالک کا لیکچر سنتے تھے یا ان کو پہلے پتا چل چکا ہوتا تھا تو ان کو آتا تھا کہ ہم یہاں پہ مدینہ منورہ میں رہیں اور پہلے ان سے آتے گئے اور یہ ان سے سیکھتے رہے اچھا سیکھتے رہے تو بات ختم ہوتی نہیں پھر اس سے اگلا یہ ہوا کہ ایجپٹ میں خاص طور پر صحیح ڈیویلپ قسم کا ایریا تھا تو وہیں کے بڑے بڑے سکولرز جو امام مالک کے شگر تھے تو وہ بنے اور انہوں نے بقاعدہ کوڈیفائیڈ لاؤ وہاں پہ ایجپٹ میں انہوں نے کیا اور وہیں سے آگے آگے یہ لیویا اور پھر الجزائر مراکش اور وہاں سے لے کے یہ پھر سپین میں آ اچھا سپین میں جب یہ بنو مئیہ کی اپنی انڈیپینڈنٹ حکومت بن گئی تھی تو انہوں نے بقاعدہ امام مالک انہیں کی اگلی نسل میں جا کے جو سٹوڈنٹ انہیں کو چیف جسٹس وہاں بنایا اور وہیں پھر یہ پورا ان کا سکول آف تھوٹ وہاں زیادہ پہلا اور وہیں سے پھر ہوتا ہوتا اب یہ ابھی بھی آپ امیجن کریں کہ جو مالکی سکول آف تھوٹ ہے وہ زیادہ تر افریقہ میں کیونکہ ظاہر ہے کہ سپین بہت بڑا ایریا تھا تو وہیں سے لے اور یہ پورے افریقہ میں زیادہ اور وہی افریقہ کے لوگ زیادہ تر امام مالک کے سٹوڈنٹ تھے تو وہاں پہ بہت پہلا اچھا ایک تیسری بڑی شخصیت امام اچھا یہ کیوں مشہور ہے اس لیے کہ یہ ایک پہلی کتاب ہے جنہوں نے فیکہ کا ایک پورا میتھوڈالوجی یعنی فیکہ ہم کریں کیسے فیکہ کیا ہوتی قانون تو کس طرح سے بنایا جائے اس کی کتاب انہوں نے لکھی ہے اور وہ آج تک موجود ہے تو اس کا ترجمہ کرنے کی ایک کابس میں نے کی ہے تو اردو میں ورنہ اس کا اردو میں ترجمہ نہیں تھا تو وہ ترجمہ آویلیبل ہے آپ ابھی بھی پڑھ سکتے اور میں کوشش یہی کی ہے کہ ہم ٹرانسلیٹ کر دیکھ لیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ امام شافی نے اس زمانے میں پورا فیکہ کی میتھوڑولوجی پوری انہوں نے بنائی ہی تا پڑھ سکتے اچھا امام شافی رحمت اللہ پھر مختلف ایریاز میں رہے لیکن اینڈ میں آ کے پھر وہ ایجپٹ میں جا کے سیٹل ہوئے تھے تو ان کا جو سکول آف تھوٹ ہے وہ ایک پورا بن گیا ایجپٹ سے ایجپٹ کینیا تک ان کا سکول آف تھوٹ زیادہ پہلا وہی سے پھر یہ سمندر کے ذریعے بزنس بہت چلتا تھا تو وہی زیادہ انہی کے جو سکولر ہے وہی جا جا کے اور پھر یہ سری لنکا ملیشیا انڈونیشیا اس میں گیا ہے تو ان کا سکول آف تھوٹ زیادہ وہاں پہلا تو اس طرح زیادہ پہلا تو اس سے آپ خود امیجن کر سکتا چھ صرف یہ تین بڑی شخصیات ہیں لیکن اور بڑی شخصیات اور بھی ہوئی ہیں جن کے نام نے عرص کی ہے تو وہ زیادہ مشہور نہیں ہوئے لیکن چلیں وہ آیا احمد بن حمل صاحب کا ایک پورا واقعہ ہے اس کو آگے بیان کرتے آگے یہ آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب اور امرات اس میں سکول آف تاوٹ احمد بن حمل احمد اللہ کا وہ زیادہ مشہور ہے تو آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جب پرائیوٹ طریقے سے اتنا آیا تو پھر وہاں سے یہ چلتا 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 کئی ایریاز میں اس طرح سے آیا چاہب یہ آیا کہاں سے فقہ کہ اس کے لئے عراق کے اندر بڑے سکولر صحابہ کرام میں جو گزرے ہیں علی رضی اللہ رب دللہ بن مسعود رضی اللہ تو انہی کے پھر شاگرد القما ابراہیم النقی اور حماد تھے تو یہ بڑے سکولر گزرے لیکن انہی کے پھر شاگرد ابو حنیفہ بنے تھے پھر انہی کے سٹوڈنٹ ابو یوسف اور محمد عشبانی صاحب وہ گزرے تو وہیں سے یہ سکول آف تھوٹ پھر اگلی نسلوں میں چلتا چلتا ہنفی سکول آف تھوٹ اور یہ مسلمانوں کی میجورٹی وہ زیادہ تر وہ ہنفی سکول آف تھوٹ ہی کو کے طریقے کے مطابق وہ چل رہے تھے یعنی سکولر کی بات ہو رہی ہے تو وہ زیادہ تر ہوتے مدینہ منورہ میں سیدہ عشاء رضی اللہ سب سے بڑی سکولر تھی پھر عبداللہ بن عباس رضی 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 پھر جس کے سات مدینہ کے بڑے سکولر وہ ہوتے تھے تو وہیں سے پھر امام مالک مالک بن انس رحمت اللہ وہ بڑے سکولر ہوئے اور ان کا سکول آف تھوٹ جیسے میں نے ارز کیا کہ ان کے سکولر کا افریقہ اور پھر وہاں سپین تک بہت پہنچ جا اسد بن فرات بہت بڑے سکولر تھے اور جج تھے ایجپٹ کے یہ اسد بن فرات ٹوانڈر ٹوال ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور انہوں نے ان کی انہوں نے اصل میں بقاعدہ کام یہ بھی کیا تھا کہ ایک جو آپ کا جزیرہ روم آپ کہہ لیں جزیرہ یہ تھا یہ پورا جو آپ کا جس کو روم کا سمندر جو ہے جس کو کہتے ہیں اس کے جزیروں میں اسد بن فرات صاحب کا بڑھا آیا اور وہیں سے پھر سپین میں آیا اور ان کے سکولرز وہاں ہیں جیسے میں نے وہی ارز کیا کہ ایجپٹ میں شافی اور شافی صاحب کا زیادہ کینیا اور وہاں سے پھر انڈونیشیا اور ملیشیا میں زیادہ پھلا پھر اس طرح احمد بن امبل آئے اس طرح پھر اور بڑے سکولرز جیسے دعوت ظاہری صاحب تو ان کا سیریہ میں رہا لیکن زیادہ ان کا سکول آف تار زیادہ نہیں پھلا تو یہ اب دیکھیں آپ کے سامنے پورا مہم پھلا تو یہ جو ہمبلی یعنی احمد بن ہمبل صاحب کا سکول آف تار یہ سعودی عرب اور یہ امارات میں زیادہ اس وقت مالکی سکول آف تار وہ اب دیکھیں افریقہ میں زیادہ اور شافری سکول آف تار یہ دیکھیں افریقہ کے مشرقی علاقہ سمندر کے ساتھ ساتھ وہاں پہ اور وہاں سے زیادہ پھر انڈونیشیا ملائشیا میں ان کو آپ دیکھ لیجئے اور پھر اسماعیلی حضرات کا جو سکول آف تھوٹ ہے وہ اب آکے پاکستان کے ارئے میں وہ زیادہ کومن رہا ہے اور وہ آپ کو نظر آتا ہے اسپیشل آپ کا یہ گلگت کا ارئیہ وہاں پھر اور جعفری سکول آف تھوٹ یہ بناتا یہ جو شیعہ سکولرز آئے ہیں تو انہوں نے اپنے سکول آف تھوٹ کو جعفری یعنی جعفر صادق رحمت اللہ اللہ کے نام پہ منصوب کیا ہوا تو وہ زیادہ تر آپ کو ایران اور عراق میں آپ کو ملے گا تو یہ اس طرح سے یہ باقی جتنے بھی ہیں جسے زیادی شیعہ حضرات کا سکول آف تھوٹ وہ یمن کے کچھ حصے میں اور عبادی یہ میں دیکھا ہوگا کہ خوارج کا ایک فرقہ وہ الگ ہو گیا تھا عبادی حضرات تو وہ امان میں تو یہ آپ کو نظر آئے گا ان کے ہاں یہ ہوا کہ بہت زیادہ ان کو انہوں نے یہ تیہ کیا تھا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے بغاوت نہیں کریں گے تو اس لئے وہ اب تک موجود ہے تو یہ صورتحال ہے فقہا کے ارتقاء کے اسباب کیا ریزنز کیا تھی سب سے پہلے یہ دیکھئے تاج کستان سے سپین تک تفصیلی قوانین کی ضرورت سکولرز نے پرائیوٹ جوابات دیئے تھے تو وہیں سے لے کہ یہ فقہ بنا تو اہل علم کا یہ شوق بھی تھا اور انہوں نے اس کو کیا اور جیسے خاص طور پر ابو حنیفر حمد علیہ نے ایک پوری اس کو بہت زیادہ کیا اور انہوں کے شاگرد یوسف صاحب چیف جسٹس بنے اور انہوں نے بکس لکھی تھی تو وہیں سے یہ پورا زیادہ پھیلا اور امام مالک نے بکس لکھی مدینہ منورہ میں اور انہوں نے بہت زیادہ پڑھایا پچاس سال تک تو پچاس سال تک جب پڑھاتے رہے تو اس کا زیادہ تر پھر افریقہ اور سپین میں بہت پھیلا اور سپین میں بقاعدہ ان کو گورنمنٹ نے اس کا انتخاب کیا تھا کہ جناب یہ زیادہ لاجیکل ہے تو اس کو بقاعدہ لاؤ کی شکل اختیار کی تھی چوتھے اور پانچویں صدی میں پھر علم الفقہ آگے ڈیولپ ہوا یعنی اب یہ ظاہر ہے کہ جن سکولرز کی میں نے ابھی تک بات کی تھی وہ ہجری سے پہلے یا اس سے توڑھ عرصہ بات تک ہی رہے وہ زیادہ مشہور ہو ہے لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ تکمیل ترجی اور اصول الفقہ آگے چلا یہ کیا تکمیل کیا یعنی اب ہوا یہ کہ اگلی نسلوں میں چوتھی صدی پانچویں صدی ہجری یعنی آپ کہیں کہ جواب دیا اس کو بھی ایڈ کر لیا گیا پھر ترجی کا ایک پروسس بھی ہوا کہ اب کئی سکولرز کسی نے کہا یہ چیز یہ اس طرح بہتر ہے تو کون سا بہتر ہے یہ ترجی ہے یہ ترجی کا ایک پروسس ہوا اور پھر اصول فقہ یعنی فقہ کا میتھوڈولوجی کرتے رہے لکھتے رہے فقہ کا یہ پولٹیکل قروج بھی رہا اس لیے کہ جہاں 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 کھومتے مسلمانوں کی بنتی رہی تو انہوں نے یہی سوچا کہ یہ فقہ کے پورا پڑھیں لوگ اور پڑھ کے ہی وہ بیوروکریٹس بنے اس لیے وہ زیادہ پھیلتا چلا گیا لیکن ایک سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوا یہ خاص طرف پانچویں صدی ہجری کے پیریڈ میں ہوا اور اس کے بعد زیادہ آ گیا کہ ایک اخلاقی انہتات کا پیریڈ شروع ہوا تھا یعنی اب ہوا یہ کہ مختلف سکول آف تارٹ الگ الگ بن گئے تو تاثب بھی آیا ان میں شدت پسندی بھی آئی مفاد پرستی کا سلسلہ بھی آیا اور شخصیت پرستی کا بھی آیا کہ نہیں جناب جیسے یہ اس کے ایک 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 تنقید کی کہ ان کے میں اگرچہ میں استاد ہیں لیکن ان کے ہاں اس لحاظ سے یہ دلیل ان کی مضبوط نہیں ہے تو انہوں کہا کہ میں جان بج کے بھوک اس لئے لکھ تاکہ لوگوں میں یہ شخصیت پرستی نہ ہو تو خود انہوں نے بیان کیا لیکن ظاہر ہے کہ اس میں آیا لیکن یہ اگلی نسلوں میں چوتیس پانچویں صدی میں زیادہ آگئی کہ پرسنیلیٹی ریولیپمنٹ بہت آئی تب ہی ایک ایک پرانے سکولر کے نام پر ہی پورا سکول آف تھوڑ بن گیا ایک تو یہ ہوا اور پھر لوگ انہی سے محبت اتنی کرنے لگے کہ بس انہاب جیسے امام مالک نے جو کہہ دیا یا امام ابو حنیفہ نے یا امام جعفر صادق نے جو فرما دیا بس وہی دین کا حکم تو یہ سمجھنے لگے تو یہ سلسلہ آیا اور مفاد پرستی کہ میں ایک 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 ایسیمپل آگے چل کے ابھی ارس کرتا ہوں اگلا ایک ایشو یہ آ گیا سائیڈ ایفیکٹ کہ تقلید کا پیریڈ آ گیا تقلید یہ آئی کہ بس انہاب جو پرانے سکولرز نے کر دیا وہی کافی ہے بس اسی پر عمل کرو آئندہ نہ سوچو تو یہ آہستہ آہستہ اجتہاد کم ہو گیا اور پھر اہل علم کا ایک بدستور اختلاف رہا تو پھر آہستہ آہستہ تب جا کے پھر آہستہ آہستہ فرقے بھی الگ الگ بننے لگے اور پھر دور جمعود یہ اگلا پیریڈ آ گیا جس کو میں نے دور جمعود کہتا ہوں کہ یہ راؤنڈ چوتھی پانچویں چھٹی صدی ہجری میں ہم ایسے جمعود میں ہے جمعود کا مطلب کہ ہم نے خود سمجھنا نہیں بس جو پہلے بزرگوں نے کہہ دیا اسی میں عمل کرو تو بس وہ ہی رہا ہے اور پھر اگر تو فقہ تک قانون تک ہی ہوتا تو چلو چل جاتا لیکن انہوں نے سائنس اور ٹکنالوجی پہ بھی یہی کر دیا کہ بس انہا پرانے بزرگوں نے جیسے رستو نے جو کر دیا بس وہی کافی ہے ہمارا سوال آیا اب یہ بڑا ایشو گزرا تو اب یہ مفاد پرستی کی کیسی کیسی حالتیں ہوئی ہیں اور اس کے معاملات کو تو آپ اس کو خود امیجن کر سکتے ہیں کہ پھر اس کے ریزلٹ کیسے آنے لگے تھے اس کو اگلے لیکچر میں دیکھتے ہیں تو اب ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اور تحریکیں ایک تو یہ جالی احادیث کو ختم کرنے کا مودسین کی تحریک کیسے بنی کیا ہوا پھر فلسفے میں بڑے بڑے سوالات آتا ہے تو اس کو موتزلہ ہنابلہ انہوں نے کیا 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 کام کیا اور پھر اس کے بعد غزالی جو ابو حامد غزالی صاحب نے اصلاحی تحریک بڑی پیدا کی اور کیا کیا معاملات کی ہے تو اس کو اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ ہم کور کرتے ہیں تو پھر یہ ہمارا ٹاپک جو مکمل ہو جائے گا اور ہوتے ہوتے پھر ہم ڈیٹیل سے آئیں گے کہ ہمارے ہاں ایک بڑی تحریک بدات جب پیدا ہوئی تھی تو تب اس میں کیا ریزول ہوا تھا اور پھر ہماری زوال کی ریزن کیا تھی یہ بھی ہم انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں کرتے ہیں کور اور پھر آگے چل کے ہم پھر اگلی ٹائم میں آ جائیں گے سکس فیفٹی سکس اجری سے لے کے ترٹین فورٹی ٹو اجری تک یعنی ٹول فیفٹی ایٹ